موسیقی چکوال 26 مئیر میک میں بیمودے آبادی پنجاب کی ایڈوکیسی مہیم میں میڈیا کی ایم سٹیک ہولڈرز کی حیثیت سے شرکت یقینی بنانے کے لیے ایک مشاورتی نشست اقبال لائبریڈی کے حال میں مناکت کی گئی جس کا احتمام ظلائی دفتر میک میں بیمودے آبادی کی طرف سے کیا گیا متوازن خاندان کے زیر عنوان منکتہ اس مشاورتی نشست میں الیکٹرونک اور پرنٹ میڈیا کے نمائندگان اور کالن نویز حضرات نے شرکت کر کے حکومت پنجاب کے بیمودے آبادی پروگرام پر عمل درامت کو اثر حاضر کے تقاضوں سے ہم اینک کرنے کے لیے تفصیلی تجویز دیں مشاورتی نشست کے آغاز پر ڈسٹرک پاپولیشن ویل پیئر آفیس وجہت علی ملک نے ایڈوکیسی مہیم کی غرض و غائط کی اور اس مہیم میں الیکٹرونک اور پرنٹ میڈیا کی نمائندگان اور کالن نویز حضرات کی کردار اور تامن پر تفصیل سے روشنی ڈالی اس موقع پر رانوما فیملی پلاننگ ایسوسیشن آف پاکستان کے پروگرام منیجر اکیل احمد ڈسٹرک ہیلت آفیسر ڈاکٹر انجم قدیز تحصیل پاپولیشن ویل فیئر آفیسر رحیل بشیر اور دیگر افسران بھی موجود تھے مشاورتی نشست میں شریک صحافی حضرات نے محبود عبادی پروگرام پر محصر اور مربوط عمل درامت کے سلسلہ میں اظہار خیال کرتے ہوئے متعدد مفید تجویز دی اور یہ بات بطور خاص کہی کہ قومی وسائل آبادی میں بے اینگ اضافے کے بوجھ کے متحمل نہیں ہو سکتے انہوں نے کہا قومی وسائل پر آبادی کا بڑھتا ہوا دباؤ ملکی ترقی میں بہت بڑی رکاوٹ ہے اور وسائل پر آبادی کے دباؤ کو کام کرنے کے لیے ضروری ہے کہ معاشرے کے تمام زیشہ اور طبقات قومی قاس کو سمجھیں اور متوازن خاندان کی ترویج کے لیے ایڈوکیسی مہم کا حصہ بنے مشاورتی نشست کی تکمیل پر خطاب کرتے ہوئے ڈسٹرک پاپولیشن میل فیر آفیسر وجاہت علی ملک نے شرکا کا شکریہ ادا کیا اور ان کی طرف سے دی گئی تجویز کا بھرپور خیرے مقدم کرتے ہوئے کہا ایڈوکیسی مہم کے دوران ان تجویز سے مکمل استفادہ کیا جائے انہوں نے صحافتی برادری سے اپیل کی کہ متوازن خاندان کی ترویج کے لیے ایڈوکیسی مہم میں محکمہ ویبود عبادی کو مستقل بنیاد پر تاون فرام کیا جائے اس موقع پر شرکائے صحافی حضرات میں سرٹیفکیشن بھی تقسیم کیے گئے